اسلام علیکم دوستوں ٹھیک ہے میں آپ کا عزیفہ منٹور آج میں آپ کو سکھاؤں گا آج میری کلاس ٹول ہے میں آپ کو سکھاؤں گا سیلیکشن ٹول کا مزید ورکس جو ہیں سیلیکشن ٹول کو میں آپ کو سکھاؤں گا ٹھیک ہے اور یہ سیلیکشن ٹول کا پارٹ ٹول ہے اور کلاس بھی ٹول ہے یہ ہماری کلاس ٹول ہے اس میں ہم سیلیکشن ٹول کو مزید دے گے یعنی سیکشن ٹول کلے کلاس ٹول ہے اللہ ہم سیکشن ٹول کو سمجھنے کے لئے Panther جاتے ہیں پائل پر جاتے ہیں پائل سے پھر ایک نیو ٹکومنٹ یعنی ڈیاکومنٹ یعنی پر کلک کرتے ہیں نیو ٹکومنٹ لےتے ہیں ٹھیک ہے میں نے آپ کو پچھلی جس نے میری پچھلی کلاس نہیں دیکھی وہ پچھلی کلاس میری دیکھ لیں پھر اس کے یہ سائز پر جاتے ہیں ٹھیک ہے ہم نے ہمیشہ جب بھی ہم نے کوئی نیو لینا ہے ڈیک ملٹ ہم نے لیٹر سائز لینا ہے کون سے لینا ہے لیٹر سائز ٹھیک ہے ہم نے لے لیا اس کو ہم نے سیلیکشن ٹھول کے مزید ورک سے سمجھنا ہے یعنی ہم کہاں کہاں اس کو استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں اسی طرح ریکٹینگولر ٹھول پر جانا ہوگا ریکٹینگولر ٹھول پر جا کر ریکٹینگولر ٹھول دینا ہوگا یعنی ریکٹینگولر ٹھول لے کر ہم نے کیا کرنا کوئی بھی ریکٹینگولر ڈراغ کر دینا ہے ٹھیک ہے ریکٹینگولر ڈراغ کرنے کے بعد اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم اس سے سیلیکشن ٹھول سے کیا کر سکتے ہیں تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سیلیکشن ٹھول سے دوسرا ہم کام یہ کر سکتے ہیں کہ ہم اس کی ورد اور ہائٹ جو ہے اس کا ہم ایک وال رکھ سکتے ہیں یعنی اگر ہم بنانا چاہ رہے ہیں ایک ریکٹینگولر تو سمپل ہم اس کو ڈراغ کر دیں گے کیسی بھی طرح ہم جو بھی ریکٹینگولر بنانا چاہتے ہیں لیکن ہم بنانا چاہتے ہیں اس کا سکتے ہیں تو ہمیں کیا بنانا کرنا پڑے گا شیفٹ کا بٹن دبانا پڑے گا شیفٹ کے ساتھ آپ نے پریس کرنا ہے ٹھیک ہے کلک کا بٹن اور آپ نے سکتے ہیں ڈراغ کرنا ہے شیفٹ کے ساتھ اگر آپ شیفٹ کے ساتھ ڈراغ کرتے ہیں تو اس کی ورد اور یہ دیکھو ہے ورد اور ہائٹ جو ہے وہ کیا ایک وال ہے ورد اور ہائٹ ایک وال ہے اس کی تو یہ دوسرا حوال کی یہ ہے ٹھیک ہے تو دوسرا shape لیتے ہیں ہم کیا کر سکتے ہیں ریکٹینگولر کی ورد اور ہائٹ ایک وال رکھ سکتے ہیں اب ہم نے selection tool select کرنا ہم نے selection tool کا بڑھ کر دیکھنا ہے ٹھیک ہے تو ان کو کیا کر دیتے ہیں ان دو تین کو یہ اوپر والے کو delete کر دیتے ہیں اس کو ہم ایک سائٹ پہ ادھائی اس کو ہم select کر کے اس کو ہم رکھتے ہیں اس سائٹ پہ نیچے والے box کو select کر کے ہم اس کو select کرنا تھا یہ بڑھا ہو گیا اس کو ہم select کر کے رکھتے ہیں اگر ہم آرٹ پریس کریں دیکھیں ایرو کے نیچے ایک اور ایرو آگے اس کا مطلب یہ کوپی لے گا پھر ہم کلک کا بٹن پریس کریں اور اس کو جا ہمارے سے کوپی اس کے ہم نے لینا ہے وہاں جا کر پہلے کلک کو چھوڑیں پھر آپ آرٹ کے بٹن کو چھوڑیں تو دیکھیں اس نے ایک کوپی لے لی اس کی کوپی لینا چاہتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم نے آرٹ کا بٹن پریس کیا کلک کا بٹن پریس کیا اس کو ہم نے کوپی لے لی ہم نے کلک کا بٹن چھوڑا پھر ہم نے آرٹ کا بٹن چھوڑ دیا تو اس نے اس کی کیا لے لی کوپی لے لی ٹھیک ہے یہ ایک آپ نے دیکھا کہ آپ selection tool سے آپ کیا لے سکتے ہیں کوپی بھی لے سکتے ہیں اب ہم مزید selection tool کو دیکھتے ہیں اسی طرح پھر آپ ریکٹنگلر سے ایک کوپی ریکٹنگلر لے ٹھیک ہے selection tool کرتے ہیں اب ہم selection tool سے مزید کیا کر سکتے ہیں جب ہم selection tool سے آرٹ جیسا آپ کوپی لیتے ہیں ہم کیا کر سکتے ہیں اس کامپ ہم رپیٹ کر سکتے ہیں اسی پیج سے ٹھیک ہے اسی ریکٹنگلر کیا ہوگی دوبارہ ایک اور اسی جیسے بن جائے گی وہ کیسے ہم کر سکتے ہیں کنٹرل ڈی سے ہم کنٹرل ڈی سے یہ دیکھیں کنٹرل ڈی اس کے بعد ہم پریس کریں گے آرٹ سے کوپی لینے کے بعد تو یہ اس کی کیا لینے لگ جائے گا کوپی لینے لگ جائے گا اسی طرح میں کہہ گا تو نیکس پھر selection tool سے اس کو select کرتا ہوں آرٹ کے ساتھ اس میں ایک نیچے کوپی لے لیتا ہوں ٹھیک ہے پھر کنٹرل ڈی کے ساتھ میں کہہ گا تو ہم پریس کرتا ہوں ہم تو یہ دیکھیں نیچے اس نے اپنے اسی طرح ہمیں آلڈ کے ساتھ اس کی کوپیtem لے لیتا ہوں ٹھیک ہے تو آپ دیکھیں اب اسی طرح یہ 체ب کنٹرول کیسے پیسے کام کے ایک رپیٹ کر رہا ہے یہ بھی آپ کسی سے کر سکتے سلیکشن طول سے آپ کسی بھی کام کرتے ہوں آپ رپیٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ سلیکشن طول سے اس کام کو رپیٹ کر سکتے ہوں اسی طرح ہم آلڈ کے ساتھ اس کی ایک کوپی لیتے ہیں اس کی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگیں تو میرا چینل سبکرائب کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور میرے مزید آنے والی ویڈیوز کے لیے میرے چینل پر سبکرائب کیجئے اور میرے پیچھلی جو ویڈیوز کو ضرور دیکھیں آپ ایزلی اس لیکشن کو سمجھ بائیں گے خدا حافظ